موسیقی عمومی طور پر فیمیل اداکرائیں محض شوخ اور چنچل مزاج سے عوام میں مقبول ہوتی ہیں لیکن روحی بانو نہ صرف حسن پر دسترس رکھتی تھی بلکہ ان کی اداکاری باکمال طور پر نیچرل تھی ان کی آواز اور ایکسپریشن میں ناقابل بیان ربط تھا روحی بانو ہر پروڈیوسر کے لیے اولین ترجیح ہوا کرتی تھی مگر روحی بانو کے پاس اتنا وقت ہی نہ ہوتا تھا کہ وہ سب کے ساتھ کام کر سکیں اس لیے پروڈیوسر کو کئی کئی مہینے انتظار کرنا پڑتا تھا روحی بانو نے ایک تاریخی اروج دیکھا دولت پیسہ اور زندگی کی اسائشیں حاصل کی وہ پاکستان کی سب سے کامیاب اداکارہ کہلائی جاتی تھی مگر افسوس کہ روحی بانو عمر کے آخری سالوں میں ایک عذیتنا قسمت کا شکار ہوئی ان کی ایک ایسی پیاری چیز کھو گئی جس نے انہیں ذہنی طور پر مفلوز کر دیا وہ محل جیسے گھر کو چھوڑ کر سڑکوں پر سوئی ہوئی ملتی ان کی جمع پونجی سب لٹ گیا اور نوبت فاکو تک آ پہنچی اور ایسے بھی ہوا کہ انہیں باسی کھانا کھانا پڑا وہ گوہر نایاب وہ روشن ستارہ جس کے گھر کے باہر لوگوں کا جمع غفی رہتا تاکہ روحی بانو کی ایک جھلک دیکھ سکیں وہ گھر ایک کھنڈر بن گیا روحی بانو کی کہانی سن کر روح کام جاتی ہے اور بس یہی دعا نکلتی ہے کہ کوئی ایسے قسمت کا شکار نہ ہو روحی بانو 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئی وہ ایک بہت بڑے گھرانے میں پیدا ہوئی تھی ان کے والد اللہ رکھا برسغیر کے سب سے بڑے تبلہ نواز تھے اور آج تک انہیں گروہ مانا جاتا ہے ماسٹر اللہ رکھا کہ شورت نہ صرف برسغیر بلکہ پوری دنیا تک پھیلی ہوئی تھی اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنے فن کا جادو بکھیرا روحی بانو چونکہ ایک فنکار گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اس لیے فنکارانہ سلاحیتیں انہیں ورسہ میں ملی تھی ان کا بچپن کھیل کود سے بھرپور تھا انہوں نے کبھی کوئی دکھ کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھے تھی روحی بانو کے والد نے ان کی تعلیم پر پوری توجہ دی روحی بانو شو بیز انڈسٹری کی پڑی لکھی ادھکراؤں میں سرے فیرس تھی انہوں نے اس دور میں سائیکالوجی میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی روحی بانو کم عمری میں ہی شو بیز کا حصہ بن گئی ان کا کریر پاکستان ٹیلی وین سے قبل شروع ہوا تھا اور جب پاکستان میں پی ٹی وی لانچ ہوا تو روحی بانو سکرین پر کام کرنے والی ادھکراؤں میں سرے فیرس تھی انہوں نے ساٹھ اور ستر کے دہائی میں مقبول ترین ڈراموں میں کام کیا روحی بانو ایک بنی بنائی ہیرون تھی جسے شو بیز انڈسٹری نے کھلے ہاتھوں سے قبول کیا انہوں نے بابا اشفاق احمد کے لکھے گئے کئی لازوار ڈراموں میں کام کیا تھا یہ فیملی ڈراما ہوا کرتے تھے جس میں سماجی ثقافتی اور اخلاقی اقدار کے ساتھ ساتھ روحانیت کو بھی ملحوظے خاتے رکھا جاتا تھا روحی بانو جب ان عظیم رائٹرز کے بامانی الفاظ کو ادا کرتی ہیں تو ایک شہکار ڈراما ناظرین کو نصیب ہوتا بتایا جاتا ہے کہ روحی بانو نے ایک سو پچاس سے زیادہ پی ٹی وی کے ڈراموں میں کام کیا تھا جو کہ اپنے آپ میں ایک لینڈ مارک ہے کیونکہ پی ٹی وی میں کام کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہ ہوا کرتی تھی اس دور میں ایک ہی ٹی وی چینل کا راج تھا اور وہ پی ٹی وی تھا لوگ پی ٹی وی کے باہر لائنوں میں لگے رہتے تھے اور سالوں ایسا کرتے کہ شاید انہیں بھی پی ٹی وی میں کام کرنے کا موقع ملے بڑے بڑے پروڈیوسرز اور ڈریکٹرز پی ٹی وی میں کام کرے تھے جو دودھ میں سے بال نکالنے کے بھی ماہر تھے اور روحی بانو نے ان عظیم لوگوں کے درمیان رہ کر ایک تاریخی کریر گزارا ان کے مقبول ترین ڈراموں میں کرن کہانی، کالا دیارہ، زرد گلاب، جزیرہ اور دروازہ وغیرہ سرے فرست ہیں یہ وہ ڈرامے ہیں جنہیں پی ٹی وی کے بہترین ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے ڈراما سیریل کرن کہانی معروف ترین رائٹر حسینہ مہین نے لکھا تھا یہ پی ٹی وی کی تاریخ کا پہلا اوریجنل سکرپٹ تھا اس ڈراما میں روحی بانو معروف ادکار منظور حسین کے ساتھ لیڈ رول میں نظرائی تھی جبکہ دیگر ادکاروں میں کازی واجد، زفر مسعود، بیگم خورشید مرزا اور بابرا شریف بھی شامل تھے ڈراما سیریل کالا دیارہ اقبال انساری نے لکھا تھا ڈراما کی کہانی بڑی ہی دلچسپ تھی مرکزی ہیرون یعنی روحی بانو کے لیے ان کا شہر غیر یقینی خیالات رکھتا ہے ابتدائی طور پر کہانی میں روحی بانو نے ہی سمجھ پاتی کہ اس مسئلہ کو کس طرح حل کیا جائے لیکن پھر جس طرح وہ معاملے کو نبٹاتی ہیں وہ سب خواتین کے لیے بہترین سبق تھا ڈراما سیریل دروازہ میں روحی بانو ایک انتہائی مختلف کردار میں نظرائی اور یہی کردار ان کی حقیقی زندگی کے سب سے قریب تھا اس ڈراما میں روحی بانو نے ایک ایسی خاتون کا کردار نبایا تھا جو مولک بیماری کا شکار ہو جاتی ہے اس ڈراما میں روحی بانو کے ادھکاری سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی وی کی تاریخ میں سب سے بہترین ادھکاری تھی ڈراما میں روحی بانو کی شہرت کو دیکھتے ہوئے انہیں فلموں میں بھی کاسٹ کیا گیا روحی بانو کی پہلی فلم پالکی تھی جو کہ انیس سو پچھتر میں ریلیس ہوئی تھی فلم کی کاسٹ میں ندیم، محمد علی اور زبا جیسے نام شامل تھے روحی بانو اس فلم میں ندیم کی ہیرون بنی تھی فلم پالکی نے کراچی سرکڑ میں سلور جبلی منائی تھی انیس سو پچھتر میں ہی روحی بانو کی ندیم کے ساتھ ایک اور کامیاب فلم امنگ ریلیس ہوئی فلم کے دیگر کاسٹ میں مسعود اختر، شبنم، تالش اور بہار بیگم بھی شامل تھے اس فلم نے بھی سلور جبلی منائی تھی انیس سو چھتر میں روحی بانو فلم راستے کا پتھر میں نظر آئیں جس میں انہوں نے وحید مراد اور سلطان راہی کے ساتھ کام کیا فلم کے دیگر کاسٹ میں نشو، سبیہ خانم اور اسلم پرویز بھی شامل تھے روحی بانو نے زیادہ فلموں میں کام نہیں کیا اسی کدھائی میں جب گنڈاسا کلچر عام ہو گیا تو روحی بانو نے ایسے محول میں کام کرنے سے انکار کر دیا وہ بڑی ہی نصیص شخصیت کی مالک تھی روحی بانو شوبیز انڈریسٹری میں اپنے حسن اور عدکاری کے علاوہ حیاء اور کردار سے بھی جانی جاتی تھی ان کے چالیس سال سے زیادہ عرصہ پر محید کریئر میں کبھی انہوں نے کوئی قابل اعتراض کردار نہیں نپایا کبھی کسی کے ساتھ جگڑا نہیں کیا بلکہ ہر قابل ہیڈون کی عزت کی اور انہیں آگے بڑھنے میں حد تلوسا کوشش کی روحی بانو کی زنگی بڑی ہی اچھی جا رہی تھی انہوں نے لہور کے مہنگے ترین علاقے گلبرگ میں اپنا ذاتی گھر بھی بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک حسین بیٹا بھی عطا کیا تھا جس کا نام علی تھا روحی بانو کی اپنے شہر کے ساتھ بڑی گہری وابستگی تھی دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور دونوں کی پسند سے ہی شادی ہوئی تھی لیکن کافی سالوں بعد ان میں اختلافات ہو گئے اور یہ شادی ٹوٹ گئی بے شک روحی بانو کے شہر ان کے ساتھ نہ تھے لیکن وہ اپنے گبرو جوان بیٹے علی کے ساتھ بہت خوش تھی ان کی علی سے محبت بہت ہی غیر معمولی تھی علی اپنی والدہ روحی بانو کا واحد سہارہ تھا دونوں ماں بیٹا اپنی زندگی میں بہت خوش تھے لیکن اسی دوران ان کی زندگی میں ایک انتہائی بیانک حادثہ پیش آیا یہ دوہزر پانچ کا سال تھا علی حسب معمول کام کے لیے باہر گیا لیکن بدقسمتی سے پھر زندہ کبھی واپس نہیں آیا علی کو گھر آتی ہوئے ان کی رہائشگاہ کے قریب ہی کچھ نامعلوم افراد نے قتل کر دیا جب روحی بانو تک یہ خبر پہنچی تو ان پر دنیا تنگ ہو گئی ایسا لگا کہ جیسے نیلہ آسمان ان پر گر گیا ہو زمین پھٹ گئی ہو ان کے لیے وہ دن کسی قیامت سے کم نہ تھا اور غم کا یہ دن ان کی حیات تک کم نہ ہوا روحی بانو کو اپنی بیٹی کی موت کا بہت صدمہ ہوا ان کی ہستی کھیلتی مسکراتی زندگی اجڑ گئی یہاں تک کہ روحی بانو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی اور تب سے لے کر دوہزار انیس میں ان کی موت تک انہوں نے جو درد صحاب نقابل بیان ہے روحی بانو ذہنی طور پر معذور ہو چکی تھی مگر کوئی ان کا سہارا نہ تھا شو بیز انڈسٹری کے لوگ جو کیمرے پر آ کر تو ان کی تعریفوں کے پل بان دیتے تھے حقیقت میں ان سے پیچھا چڑھاتے تھے ان کے لیے وہ ہزاروں کا مجمع تو کیا ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو ان کا خیال رکھ سکے یہاں تک کہ اپنوں نے بھی مو مول لیا اور پاکستان کی سب سے بڑی ادھکارہ بیاروں مددگار رہ گئیں روحی بانو اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھی اب فاکے کاٹنے لگی اور جب کھانا ملتا تو وہ بھی باسی ستم زریف میڈیا شو بیس کے ساتھی اور دوسرے نام نحاد ہمدرد محض تصویریں بنوانے کے لیے کبھی ان کو کھانا کھلاتے کبھی ان کو شوپنگ کرواتے مگر یہ سب کیمرو تک ہی محدود رہا کیونکہ روحی بانو کے زنگی اسی طرح زیت میں گزرتی رہی روحی بانو کو محلی امداد کی کوئی ضرورت نہ تھی انہوں نے زنگی میں بہت پیسہ کمایا تھا انہیں ضرورت تھی تو ایک غم گھسار کی جو انہیں سہارا دے سکے لیکن بے حسم آشرہ اور ستم زریف غافل حکومت انہیں سہارا تو کیا دیتی انہیں تکالیف ہی دیتی رہی ایک دفعہ روحی بانو کے گھر ڈکیتی ہوئی اور دس لاکھ کی نقدی چوری ہو گئی یہ ان کی آخری کمائی تھی جو لٹ گئی اور کوئی اس کا ذمہ دار نہ تھا روحی بانو پر ان کا گھر بیچنے کے لیے کئی باثر افراد نے پریشر ڈالا اور جب انہوں نے انکار کیا تو دوہزر پندرہ میں انہیں مارنے کے بھی کوشش کی گئی مگر وہ بچ گئی روحی بانو نے زنگی کے آخری چودہ سال اسی طرح زیت میں گزارے دوہزر انیس میں ان کی بہن انہیں استمبول لے گئی جہاں پر ان کا انتقال ہو گیا ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر کوئی اپنے کیے کے ذمہ دار ہوتا ہے ہم ان فنکاروں کی بات کر چکے ہیں جنہوں نے اپنی کمائی جمع نہ کی اور آخر میں مشکل سے دوچار ہوئے مگر روحی بانو ایسی نہیں تھی روحی بانو کو تو محض ایک سہارا کی ضرورت تھی اور یہ بے حس معاشرہ انہیں کچھ بھی نہ دے سکا اور دیکھئے کہ جہاں فن کے قدر ہوتی ہے وہاں زندگی کیسے مسکراتی ہے سرد پار بھارت میں موجود روحی بانو کے ستیلے بھائی معروف طبلہ نواز زاکر حسین کو ہی دیکھ لیجئے جو آج ایک شہانہ زندگی گزار رہے ہیں بھارت کا بڑے سے بڑا آدمی چاہے وہ شو بس کا دکار ہو کرکٹر ہو سیاستدان ہو یا پھر بزنس مین ہو سب ہی ان کے معترف ہیں یہاں تک کہ زاکر حسین سابق امریکی صدر باراک اوباما کی فرمائش پر وائٹ ہاؤس میں بھی پرفارم کر چکے ہیں روحی بانو کی عذیتناک زندگی ہم سب کے لیے جو اخلاقی اقدار کے چیمپئن ہے ایک سوالیہ نشان ہے ہم خود کو ایک محذب اور اخلاقیات سے برپور معاشرہ گردانتے ہیں اور مغرب کو اس حوالے سے کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں جو کسی کا درد اور تکلیف سمجھنے سے کاثر ہے بلکہ مرے ہوئے کو اور مارنا ہماری فطرت ہے اللہ تعالی روحی بانو کو جنت میں عالی مقام عطا کرے آمین موسیقی